اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ساتھ بہو کے کچن میں میں اور میری بہو آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں آج ہم اپنے کچن میں لے کر آئے ہیں مددار سی مسائلہ دار تو رہی جو کہ بہو بیگم بنانے والی ہیں آئیے بہو جب بیگم کی جانی پڑھتے ہیں ان سے پوچھ دیں کہ آج آپ کس طرح بنانا بتا رہی ہیں ہمیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ تو میں پہلے انگیرنس بتا دوں سب آپ کو ہمیں چھوٹا پیاس لیں گے اس کو اپنے سے باریک باریک کاٹ لیے گا نمک آپ نے ٹیسٹو کارڈنگ لیے گا اس کے بعد ہم سوکا دھنیا اٹ کریں گے یہ ہے 1 ٹیبل سپون ہم ہلتی اٹ کریں گے یہ ہے 1 ٹی سپون اور زیرہ بھی 1 ٹی سپون ہے گول سابت مرچ آپ لے لے گا 5 سے 6 عدد گرم مسالہ 1 ٹی سپون لے لیں یہ پسی لال مرچ ہے یہ آپ 1 ٹی سپون یا 1 ٹی سپون اپنے ٹیسٹو کارڈنگ لے لیں ادرہ کلسان کا پیسٹ ہے یہ آپ 1 ٹیبل سپون اور ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے یہ ٹیمارٹر آپ 2 چھوٹے عدد لے لیں اور آل جاؤں گے وہ ہاف کپ ہے ہاف کپ ہے اور ادرہ یہ سواری ہے دھنیا اور ہری میرچ یہ آپ اوپر گانش کے لیے اٹ کر لیے گا اور ہم چھوٹے ہیں ہم چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں سواریہ بہو بہگم چھوٹے ہیں یہ 750 گرام ہے یہ 3 پاو کے قریب ہے ہم چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں آپ جب تک چھوٹے ہیں ہماری بہو بہگم نے اس کے اندر ہاف کپ آل ڈال دیا ہے اب یہ ڈالنے جا رہی ہیں پیاز نہیں پہلے ہم ڈالیں گے کہیں تو ساتھ کی عزت رکھنیاں کرتے ہیں مہو بیگم ساول میں چاہت ہو اس کو ہم پڑکڑائیں گے ہمارا بھی ٹائم آئے گا اس کو دو میرٹ آس پہ جاؤں میں پڑکڑا لیں پھر ہم اس کے بعد کندر ایڈ کریں گے پیاس جو ہم نے لیٹی ایک جوٹی جب تک ہماری پیاس لائٹ بران ہوتی ہے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہماری پیاس لائٹ بران ہوتی ہے ہم اس کے اندر پیاس لائٹ بران ہوتی ہے ہم در ایڈ کریں گے ہم ایڈ کریں گے ہم در ایڈ کریں گے نلیچ سال یکی چاہہے پیش باؤں پر ہمارے میں آخری میں پیش کریں ہم اس کے اندر تمام باؤں پیش کریں کسی ڈال میرچ ڈال میرچ پیسٹ ڈ Ohh نمک پیسٹ 2 چھوٹے ج ہمیں اس کی دو منٹ بھونائی کریں گے یہ دیکھیں ویورس بہو بھگم کا مسالہ بھون چکا ہے یہ بھونائی کی پاس اتنا آگیا ہے بہو بھگم لانے جانے ہیں اس کے اندرہ تو رہی یہ دیکھیں ویورس بہو بھگم نے اس میں چورا ہی ڈال دی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے مکس کر کے اب ہم اس کو رکھ دے گے ہم سلو فلیم پہ رکھ دیا اس کو جب تک یہ دمپے ہوتی ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں ہماری تو رہی کی سبزی بلکل ریٹی ہے اب ہم اس کو آپ دکھائیں گے یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے اور آپ پرائے کر کے ضرور بتائیے گا کیسی بنی آپ چاہیں تو اس کے اندر انڈا بھی پھینکے اٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت مزیدار لگتا ہے ہم اس کو پر گارنش کریں گے ہری مرچ اور دھنیا ہم نے تھوڑی سی ہری مرچ اس کے اندر بھی ڈالی ہیں آپ چاہے تو بڑی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں جو لوٹ ہوتی ہیں اور اب ٹیس کر کے بتائیے گا یہ کیسی بنی ہے میں ترہی آئنگ بات پھر بتا دو کہ یہ تین پاؤ تھی سیون ففٹی گرام کے قریب قریب ہی تھے تقریباً تین پاؤ تھی ویور صاحب ہمیں لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کرئیے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اب مجھے ہمیلی ساس کو ساس بہو کی کچن سے اجازت دیجئے اللہ حافظ